مولوی الحاج وحید احمد ایڈوکیٹ سابقہ رکن تلنگانہ سٹیٹ وقبورٹ نے آج ٹولی چوکی میں ٹی آر ایس پارٹی کے تیوی سیوے یومی تاثیر کے موقع پر جھنڈا لہرائے اور پارٹی کی تائید میں نارے اور وزرالہ محترم کے چنشکھر راو اور ایٹی آر صاحب کی لمبی عمر کے لیے دعا کی اس موقع پر پارٹی کے سینر خائدین سیدناتق علی محمد قیوم احمد محمد عبد الماجد محمد مہین تاج اور دیگر خائدین موجود ر اس موقع پر سابقہ رکن وقبورٹ مولوی الحاج وحید احمد ایڈوکیٹ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ٹی آر ایس خائم نہیں ہوتی تو کبھی علاہدہ ریاست تلنگانہ خائم نہیں ہوتی اور آج اگر بی آر ایس خائم ہوئی ہے تو انشاءاللہ ملک میں حکمرانی میں بھی سیاسی طور پر تبدیلی آئے گی اگر گیسی آر نہ ہوتے تو آج بھی تلنگانہ عوام غلامی میں زندگی بسر کرتی اور تلنگانہ ہمیشہ ہی پس ماندہ رہ تھا مگر ایک مسیحہ کی روپ میں کیسی آر صاحب نے غلامی کے خلاف آواز بلند کی پھر تلنگانہ راش سمیتی خائم کی اور آج پھر ایک مسیحہ کی روپ میں کیسی آر ملک کی شانہی کو ختم کریں گے اور پھر بھی بی آر ایس پاٹی تمام پاٹیوں میں ایک رول موڈل ہے اور تمام ریاستوں میں تلنگانہ ریاست رول موڈل بن کر ابری ہے اور کیسی آر ایک بہترین چیف منسٹر بن کر عوام کی دلوں میں اپنی خاص جگہ بنا لی ہے اور آئندہ وہ ملک کی وزرازم بن بنانے کے لیے عوام میں کافی جو شکھ روش ہے جس کی وجہ سے عوام میں وہ کافی ممتاز اور مخبول لیڈر ہے جن کی سکیمات کو دوسری ریاستیں اپنا چکی ہیں اور دنیا کے ہر ملک سے ان کی سکیمات کو سہرائے جانتا ہے کہ اور آج علاہدہ ریاست کا وجود دکے سی آر کے مرند برد ہے اور آج بھی ملک میں اگر کوئی عوامی پارٹی ہے تو وہ صرف بیارس ہیں آخر میں سابق وقت مولوی الہاج وحید احمد روکیٹ نے دعا کی اللہ سبحانہ تعالی کے فضل سے بیارس پارٹی ریاست تلنگانہ میں پھر سے آ چکی ہے ہمیں بھارتی راستے سمیتی بنے ہیں بھارتی راستے سمیتی بنائے ہیں تو ہندوستان ہندوستان بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر تبدیل ہی آئے گی اور کلوکمپلا چندر شکاراو صاحب شخصیت جیسی شخصیت ملکہ وزیراعظم بنے گی اور پورے ہندوستان میں بی آر ایس کا گھل بھولا ہوگا اور بی آر ایسی مرکز میں سرکار بنائے گی اور جہاں تک ریاست تلنگانہ میں ہیں آنے والے انتخابات میں کلوکمپلا چندر شکاراو صاحب اور کلوکمپلا تارکاراو صاحب کی زیر خیادت میں انشاءاللہ بی آر ایس اس بار ہٹرک کرے گی تیسری بار انشاءاللہ اس ریاست میں حکومت بنائے گی کیونکہ کیسی آر صاحب وہ خائد کا نام ہے جن کا اگر نام لیا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک فلا بہبود والی شخصیت ہے اگر ان کا نام لیا گیا تو ویل فیر اسکی مات والی شخصیت ہے اگر کیسی آر صاحب نام لیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ وہ عوامی خائد ہے جو عوام کے دلوں کو جیتتے ہیں جنہوں نے عوام کی گہلیس تک اپنے اسکی مات کو پہنچاتے ہیں وہ شخصیت کلوکمپلا چندر شکاراو صاحب ہے جن کے کارناموں کو اگر میں بتاؤں تو سو بیس گھنٹے بھی پورے مکمل نہیں ہوں گے انشاءاللہ اوٹی پڑے ان کے کارنامے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں کلوکمپلا چندر شکاراو صاحب کو اور کلوکمپلا تارکر امارا صاحب کو اور بی آرس کے سبھی خائدین کو جو نہ صرف تلنگانہ بلکہ مہاراسترا کرناٹک آسام اوڑیسا جہاں جہاں دو دہلی سے لوگ جو جائن ہو رہے ہیں اور آج جو سب سے زیادہ اگر کوئی پارٹی میں اگر کوئی لوگ جائیں عوامی عوام کا ایک سروں کا انخلاب اگر پارٹی میں جائن ہو رہا ہے تو واحد بی آرس پارٹی ہے جہاں کہ آپ کو دیکھے ہوں گے اورنگاباد کا جلسہ لے لو یا آپ کرناٹک کا جلسہ لے لو یا آدھرا پردش کا لے لو کلوک اٹلا چندر شکاراو صاحب نے اپنے لوہے کو منوایا ہے جہاں پر انسانی سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں مہاراستہ میں بھی انشاءاللہ بی آرس ہی حکومت بنائے گی اور ملک کے دیگر ریاستوں میں بھی یہاں سے انشاءاللہ بی آرس کا خفزہ شروع گا بی آرس برکز میں بھی سرکار بنائے گی میں مبارک بات دیتا ہوں صدی خائدین کو جنہوں نے اس انتق جدوجد میں دوہزار ایک سے ایک میں جب تلنگانہ راستے سمیتی کی دنیا درکھی گئی تھی اپنے آپ کو وقت کر کے اپنے آپ کے سبی کاموں کو چھوڑ کر تلنگانہ تحریک کے اسٹگل میں ایجی ٹینشن میں لوگ جو جائیں ہوئے میں ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں اور میں سبی خائدین کو مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہم نے تلنگانہ کے اسٹگل کرتے ہوئے اپنے آپ کو جیلوں کی میں جیلوں کی صحبتیں برداشت کی اپنے آپ کو لاتی کھاتے ہوئے اس ریاست حاصل کیا اور آنے والی دنوں میں اپنے آپ کی ہر چیز کو خوربان کر کے آپ کو دھل کا وجیل آدم بنائیں گے جے wirs جے wirs جے Absolvo K nacang نے سک자 راو صاحب جے telephone جے کسی fibers جے کسی физ جے کسی اس کے لئے